السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا یہ اگر کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو موز پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آیا ہوا جادو ہے انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پہلی کی اور ہر کام پھیرے ہوئے وقت پر مقرر ہے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے ہمیں موجزے کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا اور یہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے اور موجزات اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کو دیا ہیں یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس کوئی مدد آئی ہے جس کے رسے میں ہی کام کر رہا ہوں باقی انبیاء کے جو موجزات تھے نا وہ ایسی شکل میں تھے جیسے لوگوں کو سمجھ آتی تھی مثلا جو ایک انسان کام نہیں کر پا رہا وہ ان کو نظر آ رہا ہے جیسے عیسیٰ کا موجزات ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہم دیکھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں اور جنرلی ہمارے لوگوں کو بھی شاید یہ کانسیپ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اور موجزہ نہیں دیا گیا مشرقین ڈیمانڈ کرتے تھے کہ موجزہ دکھاؤ موجزہ دکھاؤ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو روک لگائی کہ جن کو موجزہ دکھائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کون سا کمال کر لیا یہ قسم بھی حجت تمام کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بات پتا چلے لیکن ہم اس کو بلیو کرنے کے بجائے اس کو پریکٹس کرنے کے بجائے پھر اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے but I need another convincing point وہ دو ملیں چار ملیں چھے ملیں پھر بھی میں پھر 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 کرتا رہوں دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن کو دیکھو اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا ایسا کلام یعنی آپ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں ایک نیا ہی اس کا اجاز آپ کے سامنے آتا ہے اور اس سے کیا کیا فبائد ہمیں ملتے ہیں کس کس طرح سے ہم اپنے آپ کو برون کر سکتے ہیں تم اس کو تو دیکھو تو ہر حساب سے یہ موجزہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اور موجزات بھی دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بہت زیادہ مطالبات کر رہے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنی ربوت کی کوئی نشان نہیں دکھائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے تر دکھائے یہاں تک کہ ان کافروں نے جو ہرہ پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جس سپورٹ پہ تھے انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند سپلٹ ہو گیا تھا دو پارٹس میں اور انہوں نے دیکھا انہوں نے ماننے کے بجائے کیا بولا تھا نظر بندی کی ہے ہماری اس لیے ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور جبوں پہ ایویڈنس ملتا ہے کہ کچھ لوگوں ٹریول کر رہے تھے جو کہ سامنے نہیں تھے انہوں نے بھی اس چاند کو سپلٹ ہوتے ہوئے اس طرح دیکھا اور آج کل بھی بہت سے لوگ سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ چاند پہ ایسی مارکس ایسی لائنز نظر آتی ہیں جو پتا چلتا ہے کہ وہ شکل کمر ہوا لیکن یہاں اللہ تعالی ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ قیامت آگئی اور چاند پھٹ گیا یہ اگر کوئی مونزہ دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے ایچلی برین واش کرتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میں خود بھی میں نے پڑھا ہوا تھا پہلے کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسا ملے جو اتنی اچھی طرح پڑھائے اتنا کنمنس کرے تو میں پڑھوں گی پھر میں سمجھوں گی انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیزیز اور اس کا ڈیاغنوسز ساتھ ساتھ آ گیا ڈیزیز کیا ہے جھٹلانا ڈیاغنوسز اصل کیا ہے خواہشات کی پیروی کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس پر اپنے نفس کو لگان دو ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں سکول میں ہو تو کیا کہتے ہیں کلاس بھی شرارت نہیں کرنی گھر آ کے کود لو سلانگیں لگا رو سکول میں نہیں بلکہ کئی بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ سکول میں ہم کہتے ہیں بہت بیہیو کرتے ہیں گھر آ کے تفان مچا دیتے ہیں ایون بچے بڑے ہو جائیں یونیورسٹی کالیج میں ہوتا ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ ایسے بیہیو کرنے اور یہاں پہ ایسے بیہیو کرنے ہم ان کو پیرامیٹرز دیتے ہیں تاکہ کیا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرسکیں سو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ہمیں ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ دنیا میں اپنے نفس کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو تمہاری نفس کی خواہشات بہت جگہ پوری ہوں گی تمہیں بڑے ایمپل اپورچونٹیز ملیں گے جہاں تم اتنے مزے کروگے اتنے مزے کروگے اور کسی دار خوف کے بغیر کروگے تو یہاں پہ کیا کہ وہ خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے اب جب وہ خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو ان کا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بار بار ان کو مشکل لگتا ہے یعنی وہ they are always looking for certain excuses ان کی life میں ifs and buts بہت زیادہ ہے اچھا مطلب مجھے سمجھ آگی لیکن اچھا اگر میں نے ایسے کیا تو پھر تو ان کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ لیکن اور پھر اور اسی چکر میں تھے اور پھر ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے ingratitude جلد بازی مطلب ہو کیوں نہیں رہا اچھا میں نے تو قرآن بھی پڑھنا شروع کیا دعائیں بھی مانگنی شروع کر دی لیکن مطلب کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی کیوں نہیں یہ کام ہو رہا جلد بازی یا قیامت کا بائیگی اچھا پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا اچھا پھر مجھے یہ بھی سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوگا اس کو ہم بیک ورڈ بھی اپنی لیٹریس کر سکتے ہیں موجزہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ nothing like it تو پھر کیا ہے number 1 step کیا ہے جھٹلانا نہیں یہ چیز میں بار بار stress دیتی ہوں جھٹلائیں نہیں یہ نہیں کہیں کہ نہیں میرا نہیں فیال کہ قرآن میں آیا ہے پہلے تو خود پڑھیں نا black and white دیکھیں تو صحیح اور جب پڑھ لیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں نہیں آیا آپ کہیں ہو سکتا ہے مجھے implement کرنے میں ابھی problem ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے قرآن میں میں نے خود یہاں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے صحابہ نے اس کو سارے practice کیا ہے اکثر میں جب youngsters کو ملتی ہوں جیسے youth ہوتا ہے especially وہ آپ کو بڑی typical list دیتا ہے اگر آپ کہیں ان کی classes لینا شروع کریں تو وہ آپ کو ایک list دیتے ہیں ہمیں بتا دیں boyfriend girlfriend کے بارے میں ہمیں بتا دیں parents relationships کے بارے میں ہمیں music کے بارے میں بتا دیں حلال ہے حرام ہے ہمیں اور اسی طرح پردے کے ہجاب کے بارے میں بتا دیں تو میں ان کو کہتی ہوں چلیں let us assume کہ آپ نے قرآن صرف اتنا ہی تھوڑا سا پڑا ہے آپ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ لڑے روگے لیکن let us assume آپ نے تھوڑا سا قرآن پڑا ہے ہیتا فلکہ پڑا ہے اتنا زیادہ آپ کو نہیں پتا جیسے گھر میں تھوڑا بہت سن لیا کبھی ٹی وی پہ کبھی گھر والوں نے بتا دیا اسی طرح آپ نے پڑا ہے چلیں اب آپ مجھے بتائیں without having deeper study دل کو حاضر ناظر سچ رکھ کے مجھے سامنے بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے اسلام میں boyfriend girlfriend کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے خود ہی شرمندہ ہوگے کہتے ہیں نہیں ہمیں پتا ہے it is not allowed اچھا آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ گانے کتنے سننے چاہیں گے دل سے یہ نہیں don't give me reasons یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کتنا music سنا اپنے زمانے میں اور کتنا constructive کام کیا comparison خود وہ مانتے ہیں اچھا بتا دیں کیا خیال ہے شرموحیات کتنی ہونی چاہیے ایک انسان میں بتائیں بتائیں اور وہ اسی بار خود ہی کہتے ہیں کہ وہ پھر میں کہتے ہوں دیکھیں بات یہ ہے آپ کیوں اس کے اوپر special lectures رکھوانا چاہتے ہیں آپ کا دل گواہی دے رہا ہے آپ نے قرآن بھی ڈیٹیل میں نہیں پڑا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ lecture رکھوان کے صرف یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو سپیکر پاورفل ہے ہمیں کسی طرح کنونس کر دے پھر تو ہم مانیں گے اور اگر ہمیں لگا کہ ہمارے خواہشات پر ضد پڑ رہی ہے تو ہم کہیں ایکچولی میں نہ ابھی کنونس نہیں ہوئی اتنی میں ذرا وہ فلان سپیکر کو بھی سن لوں اور فلان کو بھی سن لوں تو پھر کیا مات ہو جائے گی پھر اپنی خواہشات آ جائیں گی تو جھٹلائیں نہیں اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں اور ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے علم میں ٹھہراؤ بھی اپنے وقت پہ آتا ہے ہم گئی دفعہ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ یا تو پریکٹسنگ ہوتے ہیں دین میں کام کرے ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں لیکن اچھا وہ فلان وہ تو ماشال اتنا کرتا ہے فلان اتنا کرتا ہے میں تو نہیں بھی اتنا کر سکتی تو سب جب بیگنرز ہوتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اور جو پھر مچور ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ٹھہراؤ آٹومیٹک ہری تمہاری زندگی میں بھی آئے گا اور اسی طرح کئی سوالات کے جواب جو ہے آپ کو فورا نہیں ملیں گے آپ جتنا پڑھتے جائیں گے جتنا ڈک کرتے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈان ڈپڑ کی نصیحت ہے اور کامل اکل کی بات یہ ہے لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناغوار چیز کی طرف پکارے گا یہ جھکی آنکھیں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا گنڈی دل ہے اب آپ دیکھیں جھکی آنکھوں کے بات ہو یہ کہتا ہے انسان سخت امبیرسٹ کسی کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا جب ہوتا ہے نا آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کرے کسی نے دیکھا نا فاللہ کسی نے سنا نا کسی کو پتا نہ چلا تو ویری امبیرسنگ سیچویشن پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے ان سے پہلے قوم نو نے بھی ہمارے بدنے کو جھٹایا تھا اور دیوانہ بتلا کر چھڑک دیا تھا پس اس نے اپنے رب سے دعا کی فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبًا فَنْتَصِرُ پس اس نے اپنے رب سے دعا کی میں بے بس ہوں تو میری مدد کر اب آپ دیکھیں یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے ایک ہوتا ہے جنرل کسی سے ہیلپ لینا ایک ہوتا ہے یہ جو فَنْتَصِرُ کا لفظ ہے نا یہ ہمیں بتاتا یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مطلب میں ان کو بتا بتا کے تھگ گیا ہوں اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کسی سے بدلہ لے لیں لیکن آپ کہا کہ رہا تعالیٰ بس ان کو پھر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اب آپ خود ہی دیکھ لیں ان کو جو انہوں نے غلط کام کی ہے ان کو نبٹ لیں آپ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے جشمیں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقتدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتیوں پر سواد کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے نصیت حاصل کرنے والا فَقَيْفَقَانَ عَزَابِ وَنُزِرْ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ہیں پس بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا پس کیا کوئی نصیت حاصل کرنے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اب بار بار اس آیت کی تقرار آئے گی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ تقرار دیتے ہیں یعنی ایک ریمائنڈر بار بار چاہیے ایک چیز کو بار بار سمجھنے کی ضروری ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ کیا ریمائنڈر مل رہا ہے کہ قرآن کو فالو کرنا تو بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے یہ ذکر بھی ہے اور اس کو فالو کرنا بھی بہت آسان بنا دیا گیا ہے اور اس میں جو وارننگز ہیں ان کو بھی انٹسٹینڈ کرنا آسان بنا دیا گیا ہے اور ہم اس کو ایزی لی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہی قرآن اس کا کوئی لائٹر وریجن نہیں چاہیے یہی قرآن بچوں کو بھی آپ پڑھائیں وہ سمجھ جائیں گے یہی قرآن آپ پڑھے لکھے سرکل میں بتائیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اسی قرآن کو آپ لے جائیں اسلام ایریا میں اپنی کام والی کے ساتھ بیٹھ کے اسے سمجھانا شروع کریں اسے بھی سمجھ آ جائے گی یعنی ہر ایج گروپ ہر انٹیلیکچول لیول کا انسان کوئی بھی ہو وہ سمجھے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اسی کلام کا اجاز ہے کہ آپ کو کوئی ایس ایج گروپ define نہیں کرنی پڑتی یہاں باہر لکھے لگایا نہیں ہوتا کہ یہ this is PG-13 اور parental guidance اور فلاں ریٹنگ کوئی ریٹنگ نہیں ہے اس کی اس کی ریٹنگ یہ ہے کہ this is universal جو مرضی آ کے بیٹھے اس کو یہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی یہ قرآن تو اتنا آسان ہے clear cut بات کرتا ہے یہ صراط مستقیم ہے اس پہ جاؤ اگر نہیں جاؤگے اگر اس طرف ہوگے تو جھنم اور اگر اسی پہ کامیاب ہو کے آگے چلے گے تو جنت اور اس پہ جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بڑے clearly define کر دیئے گئے ہیں اب اس آسان جو کلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں کتنے بات کیا دیئے history تمہارے سامنے اتنی لاکے رکھی دنیا میں بھی ہم history پڑھ کے کہتے ہیں history سے سیکھنا چاہیے historical events ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی life میں کیا کیا کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں قرآن میں بار بار history دے رہا ہوں تم نے اسے کیا سیکھا قومِ آرد نے بھی جھتلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوظ دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے خجور کے تنے ہیں پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قومِ سمود نے ڈرانے والوں کو چھٹلایا اور کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص ہم فرمبرداری کرنے لگے تب تو ہم یقینا غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وہی اتاری گی نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے اب سب جان لے گے کہ کل کو کہ کون جھوٹا شیخی خور ہے بے شک ہم اتنے ازمائش کے لیے اونٹی بھیجیں گے پس احسانے تو ان کا منتظر رہے اور صبر کر ہاں انہیں خبرتار کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے ہر ایک اپنی باری پر حاصل ہوگا انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی کہ جس نے اونٹی پر وار کیا اور اس کی کوچیں گار دی فقیف فکانہ عذاب بیوانوزر پس کیوں کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہونے لگے جیسے بار بنانے والوں کی رودی مکھاس اور ہم نے نصیت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا اور ہم نے نصیت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا پس کیا ہے کوئی وہ نصیت قبول کرنے والا اے لوت قوم اللوت نے بھی درانے والے کو جھٹایا بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائل اللوت علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سہر کے وقت مجھاگ دی اپنے احسان سے ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں حقیناً اللوت علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرائے تھا لیکن انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں شک و شبہ چھگڑا کیا اور ان کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا پھر ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا ڈرانا اور میرا عذاب چکھو اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویری ہی ایک جگہ پکڑنے والا مقرر عذاب نے غارت کر دیا پس میرے عذاب اور میرے ڈرابی کا مزہ چکھو اور یقینن ہم نے قرآن کو واضح نصیت کے لیے آسان کر دیا پس کوئی ہے نصیت پکڑنے والا اور فیرونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے انہوں نے ہماری تمام نشانیں چھٹلائیں پس ہم نے بڑے غالب قوم پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا اے قریشیو کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں کیا تمہارے لئے اگلی کتابوں میں چھٹکارہ لکھا ہوا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں انقریب یہ جماعت شکست دے جائے گی اور پیر دے کر بھاگے گی بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے پیش گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں جس دن وہ اپنے موں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو انکلہ شہین خلقناہو بی قدر بشک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر انداز سے پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جیسے آم کا چپکنا اور ہم نے تم جیسے بتہروں کو علاق کر دیا پس کوئی ہے نصیحت لینے والا فحل میں متقر اور جو کچھ انہوں نے کیے ہیں سب نام اعمال میں لکھے ہیں وَكُلُنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے یقینا ہمارا در رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے راستی اور عزت کی پیٹھت میں خدرت والے بادشاہ کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسے کہتے ہیں ایک بڑا جوڑ سا دے کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں سوچو تو صحیح قرآن کے میسج پر غور تو کرو اس کے بعد ہم اگلی صورت شروع کر رہے ہیں سورہ الرحمن اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس میں پھر اسی طرح سے تقرار آئے گی اور کسی کے تقرار آئے گی فَبِعَيِّ عَلَىِٰ حَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور یہ تقرار کیوں ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی ایک میسج ایسا ہوتا ہے جس کو آپ بہت زیادہ بار بار اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں جب بھی ہم کسی کو کوئی بات تقرار کے ساتھ کہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں جب ہم گھروں میں بچوں کے ساتھ تقرار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے بچے کو کہا پڑھو کہ اچھا ہمیں پڑھ لیتی پڑھ لو پڑھ لیتی گاڑے میں بیٹھے آؤٹ او گلو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں راتنگ کا پڑھتے نہیں ہو تم لوگ ایک تو کام نہیں کرتے ہو اب بچے کہیں گے اب یہاں گاڑی میں تو نہیں نہ کر سکتے یہ بس بریک شاپنگ تو کرنے نہیں کھانے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جیسے کھانے کے لیے بیٹھے آرڈر بات میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک تو آج کل کے بچے پڑھائی نہیں کرتے بلکل اتنی مجھے تمہاری پڑھائی کی فکر ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے تقرار کرنی ہوتی ہے لارڈ اف ٹائم ہم جو جگہ پک کرتے ہیں یا سچویشن پک کرتے ہیں بڑی انپروپریٹ ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے ہم سے تنگ آ جاتے ہیں اور اس کے کمپیرزن میں آپ دیکھیں گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جو ہمارے لئے تقرار ریپیٹیشن آتی ہے اس کا تو خوبصورت طریقے سے آتی ہے اور درمیان میں جس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں میسیجز دیتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لئے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے جس طرح ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنے ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے دوسری چیزیں دیکھنے ہی کہ سٹائل میں کہی جا رہی ہیں اور تیسری چیزیں دیکھنے ہی ہے آڈینس کیا ہے آڈینس کو کیا چیز کس طریقے سے اپیل کرے گی کہ تقرار تو کرنی ہے ریپیٹ تو کرنے ہیں بچوں کو اگر آپ نہیں سمجھائیں گے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے اپنے آس پاس لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے ریپیٹ نہیں کریں گے تو لوگ تو نہیں کھام وہ کریں گے ہمیں ہر ایک کو بتانے بچوں کو بتانے نماز پڑھو لیکن کس ایج گروپ کو کیسے بتانے جو اللہ تعالی کے تقرار آتی ہے ایسے رکھتا ہے یہ ہیومن سائیکی جو ہے نا اس کے مطابق چناؤ کیا گیا ہے اچھا یہ بات بتائیں اب اس کے بعد یہ جملہ بیچ میں ڈال دیا اب دوبارہ سے ایک بات سمجھا دی دیکھو یہ اس سے ایسے کرنا ہے پھر دوسری بات بتائیں پھر آپ دیکھیں وہ ایک اور سٹائل سے ایک اور انگل ایک اور ڈائمنشن ملٹی ڈائمنشنل اپروچ کے ساتھ اسی نکتے پہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں لے کے آ جاتے ہیں اسی پوائنٹ پہ ہمیں بار بار لے کے آتے ہیں تو ہم نے بھی یہاں سے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں کسی کو سمجھانا ہے کوئی بات کرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی سٹیٹمنٹ کو لے کرنا حرف آخر سمجھ کر وہی چیز ہیمر کرتے رہتے ہیں اب نماز آپ دیکھ لیں اگر نماز ہی آپ نے بچے کو پڑھانی ہے تو اس کے بارے میں کتنی حدیث ہیں اس کی فضیلت پہ کسی دن ایک حدیث سنا دی کسی دن دوسرے کا ریفنس دے دیا کسی دن کوئی اور بات کہہ دی اور ساتھ سٹیٹمنٹ ایک ہوئی ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نماز ضرور پڑھنی ہے نماز فرض عبادت ہے تاکہ وہ میسیج تو کانٹیڈیوز ڈریل ہو لیکن اس کو کرنے کے جو طریقے ہیں بہت سارے وہ اور طریقوں سے جائیں اور میتھڈالوجی سے جائیں اسی طرح کوئی بھی اور کوئی چیز آپ بچوں کو سکھانا پڑھانا چاہ رہے ہیں ہمیں بہت سی انسائٹ ملتی ہے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا نام سورہ رحمان اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا کچھ بتایا ہے نا آپ اگر چاہیں نا ہر آیت سے پہلے یہ پڑھ سکتے ہیں الرحمن اور پھر وہ والی آرہے ہیں اور آپ سوچیں گے واقعی آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان الرحمن جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنا سکھایا آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ اللہ بھی لکھ سکتے تھے رب بھی لکھ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کیتنے نام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سا نام اپنے لئے یہاں پہ جنا الرحمن بہت مہربان بہت رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کیلئے جب ہم کہتے ہیں الرحمن میں یہ ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے وہ ہماری غلطیاں لگا دار دیکھ رہے ہیں جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا جب اس کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جج کو دیکھ کے کیا کہتا ہے مجھ پہ رحم کریں اس کا کیا مطلب ہے وہ پہلے کیوں نہیں کہتا وہ سزا سننے کے بعد کیوں کہتا ہے جب اس کو وہ گلٹی وہ ڈیکلیئر ہو جائے تب وہ کہتا ہے مجھ پہ رحم کریں یعنی وہ کیا رہا ہے کہ کسی طرح سے سزا سے میں بچ جاؤں سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے نام کا یہ حساس دلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت یہ ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہو جو مجھے ہر وقت نظر آ رہے ہیں تمہارے دل کی کیفیت تمہاری ایکشنز تمہاری نیت تمہارا اخلاص تمہاری توبہ اور توبہ کے بعد پھر اسے چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا تمہارے معاملات ہر چیز میرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ کلیر ٹرانسپیرنٹ لیکن میں کیا ہوں میری رحمت کیا ہے میں پھر بھی دے رہا ہوں میں پھر بھی تمہارا خیال کر رہا ہوں اور کیا سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر کیا ہے علم القرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی علم القرآن اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لئے بھیجا کسی انسان کی اوپر نہیں چھوڑا اچھا جی دنیا میں جا کے تھوڑی سی ریسرچ کرو human psyche understand کرو anthropologist کو psychologist کو اور پتہ نہیں کس کس کو جمع کرو اور ان سے پھر پوچھو کہ humans پر study کریں اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی research اور studies کے بعد declare کریں کہ کیسے وہ رہیں گے کیا lifestyle ہوگا علم القرآن قرآن میں ہی سب کچھ ہمیں سکھا دیا یعنی ہمیں جب بنایا تو ہمارے ایک جو manual بھی تیار کر دیا کہ کیا lifestyle ہوگا کیا چیز ہمیں فائدہ دے گی کیا کریں گے تو ہماری machinery میں گڑبر ہو جائے گی کیسے گڑبر ہو جائے گی کیسے ٹھیک کریں اور پھر کیا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا اور پھر کیا اور اس کو بولنا سکھایا اس کو جانور نہیں بنایا ہم تو کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات social animals تو یہ جملے ہم بولتے ہیں کیا ہے ہم عام جانوروں کی طرح نہیں بولتے ہماری language بڑی dignified ہے ہماری body language بھی ہے اگر آپ آیت نمبر ایک سے لے کے چار تک کو دیکھیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان انسان بنایا نا پھر اس کے لئے قرآن بنایا لیکن جب کل چیز manufacture کی جاتی ہے تو اس کے blueprint میں پہلے کیا چیز بنتی ہے اس کا manual بنتا ہے blueprint بتاتا ہے اچھا ہم نے ایسی machine بنانی ہے اور وہ یہ یہ کام کرے گی اور یہ یہ ہوگا تو یہاں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں جیسے لوگ کئی دفعہ یہ اس طرح کے سوالات بہت کرتے ہیں اگر اللہ تعالی کو غیب کا علم ہے future کے بارے میں سب کچھ پتا ہے تو پھر مطلب یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آتا ہے پھر اقدم کیوں نہیں کٹھا کیوں نہیں آ گیا یا اور اس قسم کے ایسے weird question ہوتے ہیں پھر میں ایک دفعہ کیوں نہیں بتا دیا پھر ساتھ ساتھ کیوں نہیں بتا دیا پھر یہ کیوں نہیں کر دیا تو اللہ تعالی نے تو قرآن manual ہمارا پہلے سے بنا لیا تھا اللہ تعالی کو پتا تھا یہ creation میں نے بنانی ہے اللہ تعالی کے علم میں سب کچھ تھا تو آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالی کا سب سے بہترین نام پھر اللہ تعالی کا سب سے بہترین توفہ جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا پھر آپ دیکھیں اللہ تعالی اپنی بہترین مخلوق کے بارے میں اس کے بارے بات کر رہے ہیں اور پھر اسی مخلوق کے بہترین حصے ہی کی بات کر رہے ہیں اللہ ماہو بیان اگر وہ اس حصے کو بھی بہترین طور پر استعمال کرے تو وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور پھر اپنی کائنات کی طرف لے کے جاتے ہیں آفتاب و مہتاب حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھے تاکہ تولنے میں تجاوز نہ کرو انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کجور کے درخت ہیں اور بھوس والا ناج اور خوشبودار کھو ہیں بس اے جنو انز تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاوگے فَبِعِيَ أَلَى يَرُبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ اگر ہم ساری کائنات پر غور و فکر کرتے رہیں تو ہمارے اندر کیا آنا چاہیے شکر گزاری کا جذبہ آنا چاہیے ہمارے اندر کیا آنا چاہیے ایک توازو آنے چاہیے ہمیلیٹی آنی چاہیے اور اگر ہم ان جیزوں کو ریکنائز نہیں کرتے یہی ہمیں تکبر کی طرف لے کے جائے گا اور اس نے انسان کو بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا کیونکہ فیکرے کی طرح تھی اور جنات کو آگ کری شولے سے پیدا کیا فبِعَيْيَ آلَىٰي رِبِّكُمَا تُقَذِّبَان وہ رب ہیں دونوں مشروعوں کا اور دونوں مغربوں کا فبِعَيْيَ آلَىٰي رُبِّكُمَا تُقَذِّبَان اس نے دو دریاں جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں ایک آر ہے اس سے بڑھ نہیں سکتے فبِعَيْيَ آلَىٰي رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان ان دونوں میں سے موتی اور مونگی برامت ہوتے ہیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُتَذِّبَان اور اللہ کی ملکیت میں جہاز جو سمندروں میں پانی کی طرح بلند ہیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُتَذِّبَان قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت نیچر کی پکچر دی ہے واسنس آف یونیورس زمین دنیا سب کچھ اور ایک دم جسے کہتے ہیں سکریچ بریک لگ دی پاوز 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 سٹاپ سٹاپ کیا قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان اس یہاں پہ ہر ایک کی ایکسپائری دیٹ ہے جیسے ہم کسی کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں فوراں چیک کرتے ہیں ایکسپائری کب تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ تم لوگوں نے اس اس ٹائم پہ ختم ہو جانا ہے ہر ایک کی اپنی مینیفیکچرنگ ہے اور اسی حساب سے اس کی ایکسپائری ہے فان ختم ہو جانے والا یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے اس میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ جو ختم ہو جائے گی اس میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے اور ہمیں اسی چیز کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ صرف تیرے رب کی ذات جو عزبت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے جنوں اور انسانوں کے گروہوں انقریب ہم تمہاری طرح پوری طرح وہ توجہ ہوں گے اے گروہ جنوں انس اگر تم میں آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں کر سکتے تم پر آگ کے شولیت ہواں چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے بس جب کی آسمان پھڑ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کی گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی فبی آئیے آلہ یا ربی کمان تکر زیبان گناہ گار صرف ہلیے سے ہی پہچانے جائیں گے اور ان کے پہشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے فبی آئیے آلہ یا ربی کمان تکر زیبان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے اور اس کی کھوٹے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے فبی آئیے آلہ یا ربی کمان اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درہ دو جنتیں ہیں فبی آئیے آلہ یا ربی کمان تکر زیبان دونوں جنتیں بہت ہی تہری اور شافوں والی ہیں فبی آئیے آلہ یا ربی کمان تکر زیبان ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمی ہیں فبی آئیے آلہ یا ربی کمان تکر زیبان ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کی میبوں کی دو قسمیں ہوں گی جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اسطر دبیز رشن کے ہوں گے اور دونوں جنتیوں کے میبے بلکل قریب ہوں گے وہاں شرمیلی نیچے نگاہ والی گورے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنوں انز نے ہاتھ نہیں لگایا وہ گورے مثل یاکوت اور مونگوں کے ہیں فبین کی آلائی ربی تما تک زیبان